بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں کوٹ لے کر رہا ہوں 86-27 کی دوسری آسائنمنٹ ہے پہلی آسائنمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کی دوسری آسائنمنٹ ہے بی ایٹ پروگرام کی جس میں دھائی سالہ اور ڈی ایٹ سیڈا بی ایٹ پروگرام جو ہے اس میں یہ کوٹ شامل ہوتا ہے تو کوشن نمبر ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے جو کوشن پیپر ہے اسے بھی اس کو ٹیلی کیجئے گا کہ سیم کوشن ہے تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو سکے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کا کوشن کا آنسر جو لکھ دیئے گا پیراگرافز میں جو ہے لکھئے گا آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیراگرافز بنا کے لکھئے گا جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ چھوٹے پیراگرافز میں لکھیں گے تو آسانی سے لکھا جائے گا اور تھکاوت محسوس بھی نہیں ہوگی اور دیکھنے والے کو بھی یہ چیز اچھی لگے گی اور نمبر بھی اس میں اچھے آئیں گے اور آپ کی رائٹنگ بھی امپروف ہوگی تو یہ سارے بات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسپیرنس کے بینے پہ بتاتا ہوں پوڈنٹ جن کو میں بتاتا ہوں وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ریزالٹ بھی جو ہے پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو اسائیمنٹ کو ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے لفظ ہیں یہ صاف نظر آ رہے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ورڈ جو ہے صاف نظر نہیں آ رہے بلر ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کی ریزالٹ کو تھوڑا سا بڑھا لیں اور ویڈیو کی کوالٹی کو تھوڑا سا بہتر کر لیں ہائی کر لیں تاکہ آپ کو یہ لفظ جو ہیں صاف سترے نظر آئیں اور آپ اپنی اسائنمنٹ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں تو اگر آپ کو ریزالٹ ہائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس پہ میں نے ویڈیو کنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ شیک کر لیں دو منٹ کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں سارت طریقہ کا سمجھایا گیا ہے وہ آپ کو اب بھی کام آئے گا اور مستقبل میں بھی کام آئے گا بی ایڈ کی اسائنمنٹیں جو ہیں تھوڑا سا لانگ ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے آپ ہیڈنگ دے کے لکھا کریں کیونکہ پیپرز بھی اکثر انہی ٹاپکس میں سے آتے ہیں تو اگر آپ اسائنمنٹیں خود لکھیں گے اور ٹاپکس کو یاد کریں گے یاد رکھیں گے اور پڑھ کر لکھیں گے اسائنمنٹیں تو پیپر کی تیاری کافی حد تک جو ہے آپ کی اس سے ہو جائے گی ایک وشن نمبر یہاں سے تھری شروع ہوتا ہے اور دیکھیں کتنی جو ہے ساتھ ستری لکھائی ہے اور اس کا خیال کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ورڈ جو ہیں سمجھ ہیں سٹوڈنٹس کو تو یہ جہاں سے پرچیز کی جاتی ہے تو ان کا نمبر چمبر لکھا ہوتا ہے یہ تو اس کو ہم رموور نہیں کر سکتے تو اس لیے یہیں پہ ہی لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے سے تھوڑا سا لکھنا پریشانی کا باعث تو بنتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ نظر نہیں آتے ایک جو ورڈ ہے جو مشکل ہے دیکھنے میں لیکن لکھے جا سکتے ہیں لیکن بی ایڈ کا سٹوڈنٹ اتنا قابل تو ہوتا ہے کہ ایک تو لفظ سے آئیڈیا کر لے کے اس کا نیچے جو ہے کیا ورڈ ہے اور اس کے سپیلنگ کیا ہیں اتنی مشکل نہیں ہوتی تو ایڈیا ہونا ضروری ہے اگر آپ ایڈیا ہو جاتا ہے تو گوڈ ہے تو ایڈیا نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی انگریز تھوڑی سی کمزور ہے اس کو امپروف کریں تھوڑی سی امپروف کیسے ہوگی امپروف جو ہے آپ جتنی بھی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ جو ہے وہ بھی خاموشی سے نہیں ہم آنکھوں کے ذریعے ریڈنگ کرتے ہیں ہونٹ بھی ہمارے نہیں ہلتے تو اس ریڈنگ سے آپ بچئے گا جب بھی آپ ریڈنگ کیجئے تو لاؤڈلی ریڈنگ کیجئے جب لاؤڈلی آپ ریڈنگ کریں گے تو پھر آپ کو ریڈنگ آئے گی لفظوں کا بناو آئے گا لفظوں کو پکارنا آئے گا کہنا آئے گا تو پھر ان میں جب آپ کو بولنا آجائے گا تو کافی ورڈز ایسے ہیں جو آپ لاؤڈلی بولتے ہیں تو ان کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے اور ان کے سپیلنگ بھی جلتی یاد ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہی کہا جاتا ہے ایکسپارٹس یہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی چیز یاد کریں تو اس کو لاؤڈلی پڑھیں گے تو وہ یاد ہو جائے گا تو کوشن نمبر فور تو بات کر رہے تھے کہ لاؤڈلی پڑھنے سے یاد ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ جو ہے پڑھیں اسلام کتاب اسی سیکھنے لیتی جیکس کوئی کہنے تو یہ ویڈیوز کی صورت میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسائنمنٹوں کو تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے وہ بھی ایک دو دن میں جو ہے پبلش ہو جائے گی اس پہ تمام اسائنمنٹیں جو ہے حال شدہ موجود ہوں گی اور آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اسائنمنٹوں کے علاوہ اوپنیوز کی تمام معلومات اور تمام لنکس ایسے جو ضروری ہیں اپلیکشن کے حوالے سے اڈمیشن کے حوالے سے اور ریزلٹ کے حوالے سے تو وہ سارے معلوماتی لنکس جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو فرنٹ پر ہی ملیں گے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تلاش کرنے میں اور استعمال کرنے میں تو ویب سیٹ جو ہے بہت ہی خیال سے اور سہل بنائی گئی ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ آ جائے اور وہ اس کو یوز کر سکے تو جیسے ہی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ جو ہے اس کو سٹیپل کریں ایک ایک پیج کو ترتیب سے سٹیپل کریں اور اس کے اوپر جو ہے ایک پرت جو ہے وہ لکھیں اگر پرت نہیں لکھتے تو فرنٹ پیج پہ جو ہے اپنا نام کورس اور رو لمبر اور کورس کورڈ یہ چیزیں آپ لازمی لکھیں تاکہ جو ہے آپ سکن کر کے جب اپلوڈ کریں تو مکمل ریکارڈ کے ساتھ وہ اپلوڈ ہوں تو امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو دوستوں سے شیئر کیجئے اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل پر سبسکرائب کیجئے thank you for watching اللہ حافظ میکنی ہے جسد